محضرت کارید بارزت تساچدہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں اسلام علیکم آج مجھے جس موجو پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شہر پشاور میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میرے کہر جن رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں آج واقعی کلم اٹھاتے ہوئے ہاتھ نرز رہا ہے اس مختصر زندگی میں کتنے ہی سان ہاتھ پر آوا کرسائی کی ہے بم حملے ہویا ہوتے اجتماع کے سیاسی قیادت کے قطع ہویا پھر حجر جناز و مساجد میں ہونے والے بدترین حملے ہر بار کلم اٹھایا جو کچھ سمجھ میں آیا لکھ ڈالا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ الفاظ کے انتخاب اور استعمال کے معاملے دماغ دل اور ہاتھ کا رشتہ کمزور پڑا ہو مگر آج واقعی سمجھ نہیں ہی آ رہا کہ کیا لکھے کیسے لکھے کس کے لئے لکھے اور کیوں لکھے کیا دشتگردی کے وجوہات کسی شدد اور دشتگردی کے طاقت کے متعلق لکھے لیکن کیا لکھے سب کو سب کچھ معلوم ہوئے ان بچوں کے لئے لکھو تو کیا وہ پول برسے کرت لیں گے ان کی واردین کے لئے لکھو تو کیا ان کی زخم برسکیں گے ان کی ماں کے لئے لکھو تو کیا ان کی منتقی طرف کم ہو سکے گی میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کرو تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا تو پیرا اشرف قیامت کے متعلق لکھتے ہیں ایک ایسی قیامت جب پیشاوہ کے ان در سوکے گریب برانہ پر تولی گئی جہاں کے صدور کی اشاوہ تک اپنے اپنے مستقی قوم مٹی تلے سنا چکے ہوں گے اگر پیشاوہ کی بات کی جائے تو کتنے ہی قیامتیں ہیں شہر اور اس کے بدنسیب باشندہ پر تولی گئی لیکن سکسٹین دیسمبر کو پھر سے خلول کی ایک ایسی اولی کے لی گئی جس نے پاکستان کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو لرزا کر لکھ دیا دنیا بر کا زنگین واقع تو اے ہی مگر پاکستانی قوم اور بالخصوص متاثرہ والدین کی قیامت سے پیلے ہی قیامت کا علمہ بن گیا صبح صبح سردی سے بے پرواہ ہو کر سکول لکنے والے بچوں کو گت علم نہ تھا کہ جن ہی قادل ان کو لینے آ رہے ہیں نائی والدیں کہ وہ مقمال میں یہ بات دی کہ بچوں تو جنت میں چلے جائیں گے ان کے ہون سے لکھوئے یونیفورم اور بیگ واپس آئیں گے ماں یونیفورم پر تولی سے یا ہی گر گئی دانت نامت ماں یونیفورم لال ہو گیا ہون بیخ کر رونا مت اس ماں کا جسور کیجئے کہ جس کا بچہ تو واپس نہیں آیا مگر چند گھنٹے بعد جو لے کر گیا تھا وہ واپس آ گیا جس کس طرح ماں اس بچے کی بیگ کابیوں کتابوں جھوٹوں آلینج بکس کو جنتی ہو چاہتی ہوگی الفاظ نہیں مل رہے واقعی آج الفاظ نہیں مل رہے کلم ساتھ دینے سے قاضر ہیں کسی ساتھ انہیں ایک آزاد نظم بجوائی ہے اس پر علجبہ کرتے ہیں بابا مجھ کو ڈرن لگتا ہے بابا مجھ کو ڈرن لگتا ہے بابا میری مسکیتی ہے کل سے سب بچوں کو اپنے گھر رہنا ہے گھر بڑنا ہے میں نے سنا ہے ایک بڑی سکاری مونچو والے انکل بم لگا کر آئیں گے سب بچے مر جائیں گے بھول گئی میں نام بلاتا شاید دشگر کہا تھا بابا کیوں مارے ہم کو ہم سے کوئی بھول ہوئی کیا ہم سے کیوں ناراس ہے انکل بابا ہم کو گلیا دے دو یا پھر میری رنگوں والی یاد ہے نا وہ نیری ڈبیا میری بکری سالگیرہ پر آخ نے مجھ کو علا کر دی تھی اور میری یہ پیاری پونی ریٹ کلر کی جتنی والی وہ بھی دے دو پھر تو نام آ رہیں گے مجھ کو بابا مجھ کو رنگ لگتا ہے یہ پڑ کر آنسورہ کہنا رکھیں عصران عظیم کے عبال اب اتنے ہی بچے سکول نہیں جا سکیں گے جتنے ہی دل مسئل دیے گئے ہوں گے کیا ہو گیا ہے بشاور کو اور کیا کر دیا ہے ان ظالموں نے کیا ہم بشاور کیے بچائے کیا نہیں رہے اب تو ہم کینے پر مجبور ہو گئے مشکل ہے تجھے آگ کے دریاں سے بچا لوں مشکل ہے تجھے آگ کے دریاں سے بچا لوں اے جہر پشاور میں تجھے ہار گیا ہوں اگر واجیم اپنے جہر پشاور کو ہار گئے ہیں قومی قید اور پوری قوم کو ایک لمحہ کے لیے سوچنا ہوگا کہ اگر ہم پشاور کو ہار گئے ہیں تو پھر ہار ہی ہار ہے پیسے لکرنا اب ہم سب کا کام ہے ہار یا جیت آئیے ان سب شہیدوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان سب شہیدوں کو جنت الفیردوس میں اللہ مقام عطا فرما اور ان کے والدین کو صبر کرنے کی تلقیل فرما اور اے اللہ ہمارے ملک پاکستان میں آمن قائم کر اور ہم سب قلبہ کو قلبہ فرما آمین شکریہ